اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اگین میں کاشی وربج اور معذرہ چاہتا ہوں دوستوں کے بڑی کالز آ رہی ہیں سب بارے میں ریپلائی نہیں کر سکا اور صرف اپ ڈیٹ یہ کرنا ہے کہ مجھے اسلامباد میں جب میں ہوتل وغیرہ دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ہوتل والا نے مجھے اکسپ نہیں کیا کیونکہ میں اٹلی سے آیا تھا اور وہ خود بھی نہیں چاہ رہا تھا میں کروں گیا تو خیر میں نے وہاں پہ ان سے بات کی تو کال کر کے محکمہ سے تو ان نے کہا ٹھیک آپ کراچی جلے جائے اور میں نے میں کراچی میں آکے اپنے آپ کو آہ وولنٹیرلی اپنے آپ کو کارڈن آف کر دیا ہے میں آہ کارنٹین کر لیا اپنے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا روم ہے یہ دیکھئے اور اس وقت میں اپنے ہی گھر میں آہ کارنٹین ہوں یہ دیکھ لیجے گا یہ میری چیزیں رکھی ہیں کچھ آہ گلوز ہیں میرا کچھ میڈیگیٹڈ جو ہے وائبز ہیں اس کے علاوہ ماس بھی ہے اور پھر یہ میرا روم ہے اور یہاں بھی یہ جگہ ہے سامنے یہ میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں اور میں نے کچھ کپ جو پری کوشنز میں لے سکتا ہوں ضروری وہ میں لے رہا ہوں جس سے آگے چل کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو میرے پاس گھر پہ آنے کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا میں نے بہت جگہ کالز کی یہاں پہ پاکستان میں کارنٹین کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور کارنٹین کیا بھی نہیں جا رہا ہے آپ لوگوں کو میں اسے چھوٹی سواد بتا دوں ہاں ایک ایمپورٹنٹ بات میرے گھر والے نہیں ہیں گھر پہ میں نے ان کو بھیج دیا آنے سے پہلی اپنے بیو بچوں اور میری مدر ہوت تھی وہ میں نیچے سے لے لیتا ہوں ٹوکلٹ کا گیا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کارنٹین کا کانسپٹ ہی نہیں کلیر اور باقی ہی رہا جاتا ہے گورنمنٹ انتظامات کا یار میں اب اب میں کرٹیسائز نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں چھوٹا موٹی موٹی باتیں بتا دوں کہ جتنی بھی ایئر لائنز آ رہی ہیں میں ایک واحد ہی بندہ ہوں گو جو ڈائریکٹلی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے چلا گیا جو باقی کے سو دو سو لوگ تو انہوں نے کروا ہے نہیں کروا ہے مجھے نہیں پتا جو اٹلی سے آئے دے مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں ان کے ٹیسٹ ہو رہے نہیں ہو رہے لوگ کارنٹین سے ڈر کیوں رہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یہ میں اپنے گھر میں ہوں میں نے ایک روم لے لیا ہے اور میں یہاں پہ مطلب اب اپنے آپ کو انتظار کر رہا ہوں کہ جب میرے بلڈ ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد پھر میں آرام سے موف کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا اب وہ کیا آئے گا اللہ کو چھوڑ دیں گورنر کو چھوڑ دیں وزیراعلا کو چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں یار میں آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں یہ وقت ایک قوم بن کے اسے فائٹ کرنے کا ہے آپ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہو گے گورنمنٹ کی باتوں کو بلیم کرتے رہو گے کوئی کوئی حل نہیں ہے میں آپ کو چھوٹی سی انٹرنیشنل یعب دے دوں آئیلینڈ کی نوے فیصد عوام نے اپنی گورنمنٹ سے اپیل کی کہ آپ پوری پوری نیشن کو اٹھا کے سب لوگ کو ایک ساتھ اٹھا کے آپ کارنٹین کر دیں اور آپ امرجنسی لگا دیں ہم پندرہ دن تک گھر سے نہیں نکلیں گے وہ وولنٹیرلی بول نے اپنی گورنمنٹ کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پندرہ دن تک ہی یہ پھیلتا ہے پندرہ دن کے بعد جس کو یہ وائرس نہیں ہے تو پھیلنے سے رک جائے گے جب لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے پورتگال میں میڈیکل سٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو وولنٹیرلی گورنمنٹ کو پیش کر دیا کہ جی آپ جس محکمے بھی بچائیں گے ہ معافی مانگی کہ جب آپ ہمیں چلا چلا کے بول رہے تھے ہم نے احتیاط نہیں کی اب ہمیں پتہ چلا ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈلائنز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس وقت اوورال حالات بہت ہی برے ہیں میں لیکن صرف اس وقت آپ کو یہی کہنا چاہوں گا میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں میری ابھی نظرے نا گورنمنٹ پر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک قوم بن کے اس سے فائٹ کرنی پڑے گی ہماری گورنمنٹ اکیلے فائٹ نہیں کر سکتی سب بے بس ہے سب بے بس ہے صرف ایک ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا تعالیٰ کا بہت شکر ہے اللہ پروردگار کا بہت شکر ہے میں اس حال میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بہت چھوٹی تکلیف دی ہے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھانوں میں کیلے نکال دیتے ہم اس حالت میں کھانے بھی نہیں کھا پاتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دیئے کہ ہم لوگوں کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میرے بھائی میں اس وقت جو اٹلی کا حال دیکھ کے آئے ہوں میرے پاس وہ تصویر ہیں جس کے اندر لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن ٹرکس کے اندر اور مجھے نہیں پتا کہ وہ جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی میں تھوڑا سینٹی ہو رہا ہوں خیر میں جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی کہ ان کی تتفین بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب ملتان میں چوک آزم پہ اگر کسی کو وائرس ہوتا ہے تو ملتان پہنچ بھی پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اگر کوئی انٹیڈر میں تھر کے اندر کوئی مریض نکل آتا ہے وہ ہیدرابہت کراچی پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اگر کوئی پنجاب میں کاموں کی ہے پتو کی کے اندر کوئی وائرس کے شکار ہوتا ہے وہ لاہور پہنچ پہنچ پائے گا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یار گورنمنٹ کاؤپ کچھ نہیں بول سکتے آپ کو انڈیویجولی پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا یہ ایک جہاد ہے ٹھیک ہے میں جو اس کمرے میں بیٹھ کے سیکھا ہوں یہ جہاد ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں ڈال ہے کہ یہ وہ جہاد ہے جس میں آپ نے دوسرے کی حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے اپنے سے زیادہ دوسرے کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ آپ تو افیکٹڈ ہوگے آپ کے بعد جو دوسرے لوگ کہ وہ کس مرز میں مقتلہ ہو رہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ وقت ہے ایک صفوں میں کھڑے ہونے کا یہ وقت ہے ایک ایک قوم بن کے ایک ایسی قوم بن کے اُبھرنے کا ہے کہ جس کو سر فخر سے اٹھا کے کل ہم اپنی جنریشن کو بول سکے کہ ہاں ہم نے فائٹ کی تھی اور ہم نے ایسا نیشن فائٹ کی تھی ٹھیک ہے تو this is the time this is the time کیونکہ ہمارے گاؤں ہمارے دیہا جہاں پہ پاکستان کی ستر فیصد عبادی رہتی ہے وہاں پہ میں جو اللہ نے توفیق دی کہ میرا اتنا بڑا گھر ہے کہ میں کمرے گندہ کارنٹین ہوں کیا آپ برے والا میں یا عارف والا میں جو چھوٹے چا کے اس کے اندر کوئی ایک بزرگ کو اگر وائرس لگتا ہے تو کیا وہ اپنے گھر میں کارنٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یار کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں ہم مدھا تھرڈ ورلد کنٹری ہم نہیں فائٹ کر سکتے اس سے تو خیر میں اس وقت بہت سنٹی ہو رہا ہوں لیکن بھارال میری humble request یہ ہے کہ as a nation آپ کھڑے ہو اور میں appeal کرتا ہوں ان صاحب حیثیت لوگوں سے جو اس وقت afford کر سکتے ہیں وہ اپنے voluntarily اپنے quarantine center کھول دے ٹھیک ہے میں بھارال انشاءاللہ جب تاہیے میرے result نہیں آ جاتے بلٹ کے میں quarantine اپنے آپ کو کیا ہوا ہے میں نے آپ کو اپنی حالات دکھا دیئے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اگر کوئی مجھے voluntarily بولتا ہے باہر آنے کے لیے quarantine center میں جانے کے لیے میں وہاں پہ پہ پاچھوٹ بھی کر سکتا ہوں because میں format دیکھ کے آئے ہوں ٹلی میں تو میری humble request یہ ہے کہ یار اب اپنے آپ کی حفاظت کریں اپنے آپ کی حفاظت اس لیے کریں کہ دوسروں کو لقصان نہ پہنچیں یار ہم لوگ نہیں لڑ سکتے ہم لوگ fight نہیں کر پائیں گے ہم لوگ غریب قوم ہیں یار ہمارے پر وسائل نہیں ہے ہم اتنے ترقی آفتر نہیں ہیں بھائی خیر میں میری ویڈیو مجھے نہ likes چاہیے نہ views چاہیے جتنے لوگ کو بھیج سکتے ہو بھیج دو کہ اپنی حفاظت کرو اس لیے حفاظت کرو کہ اس شخص کے لیے حفاظت کرو جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تمہارے گھر بڑے ہیں تم ہر چیز افورڈ کر سکتے ہو لیکن اے غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا گاؤں دیہاتوں میں لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو قبائلی علاقے افورڈ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو جہاں پہ